السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات کو سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں پوری انسانیت جو ہے اللہ کی طرف سے ایک عذاب میں مفتلا ہے اور دن بہ دن اس کے اندر کمی ہونے کے بجائے بڑھوٹری ہوتی چلی جا رہی ہے ایسے نازوک وقت میں بھی ایک ایسا فرقہ ہے جو عمد کے اندر کسی قسم کی اجتماعیت کو اور کسی قسم کے جوڑ کو پسند نہیں کر سکتا جس کی پیدائش تو اندر اندر دلوں کے بغز کے ساتھ بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن دو ہزار پندرہ میں رائی ورن اجتماع کے بعد یہ فتنہ جو ہے پوری عالم اسلام کے سامنے آیا اور ہر روز دن روز جو ہے اس طریقے کے فتنوں کو اس نے عام کیا اور پوری عالم میں ایک انتشار برپا کر رکھ دیا اور آج اس نازوک وقت میں جو حالات آئے ہیں اس میں بھی انہی لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے اور بڑی ہی کارستانیہ ان لوگوں کی ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے اس دنیا کو پاک فرمائے تاکہ امت کیا شامیازہ بکھرنے سے بچ جائے اور کچھ دنوں سے بنگلہ دیش کے اندر بھی چند تصاویر وائرل کر کر ایک تحریر چلائی جا رہی ہے جس کی حقیقت بہت ہی الگ ہے اس لیے کوئی بھی چیز اگر ہمارے پاس آئے تو ہم بلا تحقیق اس کو آگے نہ بڑھائے بلکہ اس کی تحقیق کرے اس کی تحت تک پہنچے ہو سکتا ہے کہ نکالنے والے نے چار آنکھیں نکالی ہو جبکہ چار آنکھیں ہوتی نہیں ہیں لیکن تحقیق کرنے کو کہا گیا ہے چنانچہ حضرت مفتی عطیق الرحمن صاحب جن کا رمضان میں وصال ہو گیا تھا یہ ان سے منسلک مدرسہ ہے تو اس پر یہ لوگ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے جس طریقے سے کاکریل اور ڈھاکا میں ان لوگوں نے فتنہ فیساد فیلایا تھا اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ اپنے پیر پسار رہے ہیں اللہ رب العزت عالم شرعہ کے فتنے سے اور ان لوگوں کے فتنوں سے پوری پوری امت کی حفاظت فرمائے چنانچہ تفصیل جو ہے وہاں کے ذمہ دار کے زبانی سماعت فرمائے یہ جو تصویر انہوں نے بیرل کیا ہے کہ زخم کوالا اس کے اندر حقیقت میں چکے وہ ہمارے مدرسہ مہین علیہ السلام جو مفتیاد الرحمن صاحب کا تقریباً پچیس سال سے مدرسہ ہے جو اطاعت کی بہت بڑے علماء کرم میں سے تھے اور ہمارے مدرسہ افتا تک ہے دورہ افتا تک ہے اس کو انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے ساتھش کر رہا تھا تو ہمارے ساتھی بھی تھے وہ اندر آنے کے لیے دورش کیا پاس ان کی طلابہ اور اسطلزہ جو اندر رہ رہے تھے وہ غیر قانونی طور پر اگرچہ حکومت کی طرف سے مناہ ممانیت ہے کہ مناہ سانس ہے کہ اداوہ جتنے بھی دخلدار ہے باہر سے آنے والا ہویا رہنے کے حزت نہیں آئی یہ تقریباً دیر سال دو سال سے مقدمہ چل رہا ہے تو ہمارے ساتھی انہوں نے ان کو روکا تو انہوں نے بقرہ زبا کرنے کی جو چوری وغیرہ اس کو لے کر حملہ کیا ہمارے ساتھی بھی زخمی میں اور پھر ہمارے جو چونکہ وہاں ساتھی بہت زیادہ تھے ہمارے تو کچھ ان کا بھی زخم ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بغیر ارادہ کے کچھ ہو گیا ہے لیکن ہمارے ساتھی میں جو زخمی ہوا ہے وہ تو ہم بائرل نہیں کیا اور انہوں نے اس کو بائرل کر رہا اور اس میں بھی ہمارے بھی بات ساتھی آئی جو جس کی تصویر انہوں نے اس طرح سے بائرل کیا ہے اور اس میں حکومت کی طرح سے مداخلت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی سب ہی علماء طلابات لوگ مدسل سے نکل جائے مدسل سے نکل جائے حکومت کی قفضہ میں رہے گا پھر کاغذت دیکھ کر جس کا ہوگا وہ ہی اندر جائے گا الحمدللہ کاغذت تو ہماری ہی نام پر آئے مدسل 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 نظام الدین کے نام پر آئے تو اس لئے کچھ ہنگاما سا ہوا تھا اس کی وجہ سے کچھ دونوں طرف سے کچھ زیادتی ہوئی ہے شاید کہ میں وہاں نہیں تھا کیونکہ بار بار پوچھا جا رہا ہے اور میرے نام پر بھی ایسا ہی ملت بہرین کیا جا رہا ہے کہ میرے قیادت میں ہوا ہے حقیقت میں میں وہاں نہیں تھا تو اس طرح سے انہوں نے اچھوٹ فیلانا ان کا عدد ہے اور اس طرح سے انہوں نے فیلانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو بعض تصویر آج دیا گیا ہے کہ اتعاط والے وضحات والوک پر حملہ کیا یہ بات بالکل الٹی بات ہے بلکہ انہوں نے مدرسہ مہینو الاسلام جو مفتیات الرحمن سے رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ کی دن میں دنیا سے چلے گئے ان کا ہی مدرسہ ہے جو تقریباً پچیس تیس سال سے مدرسہ ان کی زیر قیادت اور ان کی خریدنی خریدہ ہوا جائدات پر مدرسہ ہے تو جو استاد ہمارے اتعاط سے نکل گئے انہوں نے یہاں قفضہ کرنے کے لیے بارہا کوشش کیا چونکہ ہمارے ہی قفضہ میں تھا تو آج صبح بھی انہوں نے اس طرح سے گزرشتا کل عید کی موقع پر بعد چاکو چھوری بکرہ زبا کرنے کے لیے جو لیا اس کو بیس پچیس لیا اور ہمارے ساتھیوں پر حملہ کیا تو ہمارے تو عادت یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو شائع کرے تو وہ جب اس سے حملہ کرنے کے لیے آیا تو ہمارے بعد ساتھیوں کی زخمی بھی ہوئے ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ دے دیا اور سب ایک ساتھ دے کر ان کا ہی نام پر اس طرح سے فیلا دیا کہ یہ مرانا سعید صاحب کی لوگوں نے اس طرح سے حملہ کیا ہے حملہ انہوں نے کیا ہے ہم نے روکا ہے ہم نے اپنے وزت کیلئے جو کچھ کرنے کیلئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک بھی کیسی کی ہاتھ سے کچھ زخم ہوا ہوگا میں وہاں تو نہیں تھا میں فجر کی آزر کی بعد وہاں سے چلا آیا تھا انگلستان میں چونکہ یہاں ملزی مداری ہے اس وقت اور وزارہ کا معمول بھی ہی ہے کہ میں فجر کی بعد آیا کرتا ہوں آج تو فجر سے پہلے ہی میں گھر سے نکل کر گلستان میں مرکز میں چلا آیا لیکن میرے نام پر بھی یہ دیا جائے کہ عبداللہ منصور کی قیادت میں ہوا ہے یہ سب جھوٹی بات کہانی ہیں اور جو کچھ ہوا ہے ان کی تصرفات اور ان کی بدونوانی کی وجہ سے ہی ہے اس میں ہمارے ساتھیوں کی غلطی نہیں ہے بہرحال فیر بھی اگر کچھ ہے تو قتل خطہ ہے یعنی جیسے کہ جس طرح سے قتل خطہ ہوتا ہے بغیر اردہ کا ہوتا ہے الحمدللہ کوئی مقتل نہیں ہوا وہاں بعض ساتھی زخمی ہوئے ہیں اور ان میں بعض ساتھی حاملے کی بھی ہیں لیکن ہم تو اس فوٹو کو بائرل نہیں کرتے اور وہ اس کو بائرل کر کے فیل رہا ہائیں یہ غلط چیزیں فیل رہا ہائیں یہ سب بہت اور آخر میں حکومت کی طرح سے ان کو تو پہلے سے ہی نکل چکا تھا پھر حکومت کی طرح سے فیصلہ ہوا ہے کہ ٹھیک آئے کاغذات جن کا صحیح ہے وہی رہیں گے یہاں کیونکہ سپرین پورٹ سے ہائی پورٹ سے ہمارے طرح فیصلہ آئیں تو ابھی حالات کو صدارنے کے لیے حالات کو سکون کرنے کے لیے ابھی ہم بھی نکل ہمارے جو اسزا اکرام اور طلابہ اکرام ہیں وہ بھی مدرسہ سے نکل گئے دو بجے پھر انشاءاللہ دو چار دن کی بعد حکومت کی طرف سے ہی ہمیں پھر جانے کی لیے ضد دیا جائے گا پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے میرا گھر بھی اس کی قریب ہے میرا عمرات جو ہے بارہ منزلہ وہاں سے دکھا جاتا ہے اس لئے ہر وقت مدرسہ کے ساتھ میرا تعلق وہ راویت رہتا ہے اور اس لئے جو کچھ ہوتا ہے میرے نام پر فیلے آ جاتا ہے بہرحال جو کچھ ہوا ہے اس سے ہم یعنی کیا ہے انہوں نے کیا ہے ان کی طرف سے تصرفات ہے انہوں نے اس سے پہلے ہمارے طلابہ کو ہمارے استاد کو پاس ست مرتبہ مارا ہے زخم بھی کیا ہے لیکن ہم اس کو بہران نہیں کرتے اور وہ جو کچھ ہو جاتا ہے ہمارے نام پر ہمارے تصویر لے کر وہ اس کی نام پر بھیج دیتا ہے بہرحال آج کچھ زخم ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے کہ ہمارے ارادہ کی بغیر ہوا ہے ہمارے ساتھیوں کی ارادہ میں وہاں نہیں تھا لیکن چونکہ پوچھا گیا ہے اس نے مہینی جواب دے رہا ہوں